اسلامیکم اس وقت قومی اسمبلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس وقت وزیر اظم عمران خان نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں خرشید شاہ اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑے رہنما ہے سیاسی تمام سیاسی جماعتوں کے وہ بھی اپنا ووٹ تقریباً کاسٹ کر چکے ہیں اس میں جو اہم ترین خبر یہ ہے کہ فیصل واؤڈا جو کہ سینیٹر کے امیدوار ہے سینیٹ کے وہ اپنا قومی اسمبلی سے ریزائن دے چکے ہیں کیونکہ اگر آپ نے سینیٹر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنا پڑے گی اب جو سینیٹ انہوں نے چھوڑی ہے اس پر دوبارہ میرے خیال سے الیکشن ہوگا اس میں جو مزے کی چیز ہے جو کل ویڈیوز آئی تھی گلانی صاحب کے بیٹے نے بڑی محنت کی بہت محنت کی بڑی مانداری کے ساتھ حرام کا پیسہ انویشٹ کر کے ووٹ خریدنے کی کوشش کی اور تین چار بندوں کو انہوں نے کروڑ روپیہ دیانا چاہا جس کی ویڈیوز آئی ہم لوگوں نے بھی دکھائی پورے سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل رہی ان میں سے آج تین ایمین ایس ان کے نام سامنے آئے ہیں اسلم خان فہیم خان کیپٹن جمیل مزے کی بات کہ یہ تینوں ہی آج قومی اسمبلی میں تھے اور وزیراعظم عمران خان نے جب اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور واپس جا رہے تھے پالنگ سٹیشن سے باہر قومی اسمبلی کے اندر ہی کھڑے تھے کہ حال میں وہ تینوں آئے انہوں نے سیلپییں بنائی ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی جس سے اب یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ ٹوٹل ہی سٹنگ آپریش جس میں خود ہی پارٹی کے لوگوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے ایکسپوز کرنا ہے مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو خرید لیں گے گلانی وغیرہ گروپ سرداری گروپ یہ سمجھ رہا تھا اور یہ لوگ بھی بچے بن کر بلکل معصوم سے ہو کر چلے گے ان کے پاس کہ ہمیں ووٹ مل ہم ان سے پیسے بھی لے لیں گے اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ 50% پیمنٹ بھی کھا چکے ہیں یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی نے چونہ لگا دیا کسی نے چھرا پھیر دیا منہ تو ایسا ممکن نہیں ہوتا اچھا سب سے انٹرسٹن چیز یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیپٹن جمیل صاحب ہے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اکل یوسف رضا گدانی کے بیٹے کو پسایا اور ان کی ویڈیو بنائی اور ان سے پیسے بھی کھا لی ہے تو مین منہ یہ ہے اور جس طرح سے یہ خان صاحب کے پاس کھڑا ہے خوش ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارے گیم جو ہے خان صاحب اور پی ٹی آئی کی م سامیابی ہو چکے ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے شام تقریباً پان بجے تک یہ عمل جو ہے روک دیا جائے گا اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا تو قومی اس عملی کے اندر آپ کو پتا ہے سٹینٹ اتنی نہیں ہو تو اتنی عام الیکشن میں عوام کی ہوتی ہے کہ ایک لاکھ ووٹ تو یہ ساڑھے تین سو تین سو ووٹ جو ہے یہ میرے خیال سے تین سو چالیس ووٹ جو ہے یہ تقریباً بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اس کی کاؤنٹنگ ہو جائے گی ابھی تک پولنگ کے عمل میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی کوئی اس طرح کی بدنظمی نہیں آئی البتہ یہ ہوا ہے اس میں کہ ٹیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل جو ہے پولنگ ایجنٹ ہے وہ اس وقت انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہے کہ کوئی شخص آیا اس نے اپنا ووٹ دکھانے کی کوشش کی حالانکہ یہ یہاں پر منع ہے لیکن بعد میں ان کے تحفظات کو دور کر دیا گیا اور کافی سختی ہے اس وقت بہت تاریخی الیکشن ہے بہت زبردست الیکشن ہے سب سے زبردست جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ یوسف رضا کے لانے اور حفیظ شیخ کا ہے اور مزے کی بات دونوں ہی ایوان میں بیٹھے ہوئے اور دونوں بالکل ساتھ آگے پیچھے چل رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں اور یہ سیٹ جو ہے اہم ہے دونوں جماعتوں کے لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمن سینٹ ہمارا ہو اکثریت ہمارے ہو وزیرعظم عمران خان اور اس حکومت کے لیے اس پارٹی کے لیے پاکستان تحریف انصاف کے لیے یہ الیکشن جیتنا بہت اہم ہے کیونکہ ان کو قوانین کو پاس کرانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ دیکھ لیجئے تینوں ایم این ایس کو میں نے سائن لی لگا دی اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ تین لوگ ہیں جو کہ گلانی کے بیٹے سے پیسے لینے آئے تھے اور انہوں نے خود ہی ویڈیوز بنا کے ان کو ایکسپوس کر دیا اور میرے خیال سے آدھی پیمنٹ بھی لے لی یہ انہوں نے واقعی ایک اچھا جو ہے کام کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا البتہ تحریف کے انصاف کے جانب سے کسی قسم کا کو اچاری نہیں کیا گیا کہ انہوں نے پیسے کھائے یا ہم نے ان کو کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس طرح سے وزیر عظم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا پری پلانٹ تھا ان کو فسانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بری طرح فس بھی چکے ہیں ایکسپوس بھی ہو چکے ہیں بہت بہزتی ہوئی ہے میرے خیال سے جو ان کے حامی اینکر سے میڈیا گروپس تھے وہ بھی ان کو اب کور نہیں کر پا رہے اور ساتھ ہی ای دوبارہ سے اس شخص کو دیکھ لیں یہ وہ بندہ ہے کیپ یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو بلایا پھر اس سے پیسے مانگنے کی کوشش کی جس طرح سے ڈیل بنائے گی اور ساری ویڈیوز بھی اس نے ہی بنائی ہے تو یہ وہ بندہ جس نے ویڈیوز بنائی ہے مزید دیکھتے ہیں جو بھی اہم اپ ڈیٹ آتی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ریزلٹ نتائج پر ہم لائف آئیں گے آپ لوگ کو بتائیں گے جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی اور پھر سے کہ حفیظ شیخ یوسف رضا گلانی یہ جو سیٹ ہے بہت امپ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں کتنی سیٹ ہے تو پنجاب میں بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں پانچ تحریک انصاف کے پانچ مسلم لیگ نون کے اور ایک جو ہے قاف لیگ کے جو کہ پرویز لائی کی پارٹی ہے ان کا ایک سینیٹر منتخب ہو چکا ہے اسلامباد میں ٹوٹل دو سیٹوں پر الیکشن آج ہو رہا ہے کے پی میں بارہ سیٹے ہیں سندھ میں گیارہ ہے بلوچستان کی بارہ ہے خیبر پختونخواہ بلوچستان یہ دوروں جگو سے تحریک انصاف یہ حکومتی جو اعت تحادی جمعتے ہیں یہ جی چین کی واضح طور پر نظر آ رہا ہے سندھ میں مقابلہ توڑا ٹف ہوگا ایک سیٹ ایکسٹرا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آصف سرداری اور اس لیے تو ان لوگوں کو پیسے دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سلامباد کی جو نشست ہے آخر میں بچتی ہے حفیظ شیخ کی یہ انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے پہلا ووٹ جو کاسٹ کیا گیا میہ شفیق ارائی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہے ان کی جانب سے کیا گیا دوسرا ووٹ ف فیصل واؤڈا نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد پوراں چرے گئے ہائی کورٹ کیونکہ ان کو ناہل کیا جا رہا ہے وہاں پر آمدن سے زائد اساسے ہیں ان سے کچھ منی ٹریلز مانگی گئی جو ان کے پاس نہیں ہیں اور انہوں نے ویسے بھی کچھ دنوں تک ناہل ہو جانا تھا انہوں نے سمجھا کہ بہتری اسی میں کہ میں سینیٹر بن جاؤں اور یہاں سے میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں جہاں پر دوبارہ الیکشن ہوگا جو امپورٹنٹ اپڈیٹ آئی گی آپ کے ساتھ ضر بہت شکریہ اللہ حافظ